بسم اللہ الرحمن الرحیم اروع زمین پر صدیوں سے انسانوں اور جنگلی ایاد کے مبین بقائے بامی کا ایک رشتہ استوار ہے جو ہر زمانے میں مختلف صورتوں میں برقرار رہا صدیوں قبل جنگل پہاڑ اور غار انسانوں کا مسکن تھیں انسانی ضروریات کا بڑا انحصار جنگلی ایاد کے وجود سے منسلک تھا انسانوں کی رہاش، پرات، علاج معالجہ، ذرائع نقل و حمل، تفریح، کھیل تماشا غرض یہ کہ انسانی معاشرت اور ثقافت جنگلی جانوروں، پرندوں اور پیڑ پودوں کی مروہنے منت تھے تام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات اور ترجیحات بدلتی گئیں برکفتار ترقی نے انسانی تحضیب و تمدن کی تمام جہتیں یکسر بدل ڈالی جنگلوں اور پتھر کی گاروں کا باسی، اینٹ اور لکڑی سے تعمیر شدہ بڑے بڑے بلندوں بالا، اوسی اور ایز مکانوں کا مکین بنا اونٹ اور گوڑوں، شیروں اور آتھیوں پر سفر اور مال برداری کرنے والا انسان اس مقصد کے لیے موٹر گاڑیوں اور جہازوں کو استعمال میں لے آیا دوسری جانب، کررہ آرز پر موسمی تغیر اور تبدل وارسوں میں کمی، جنگلات کے بے دریک کٹاؤ گیر کنونی شقار، شہری عبادیوں اور سمتی تعمیرات کے بے ہنگم پھیلاو زراعت میں توسیع اور معولیات کی علودگی بدولت جنگل، ویرانے اور ویٹ لینڈ سکڑتے گئے جس سے دنیا بھر میں جنگلی فانہ اور فلورہ زبردست متاثر ہوا جنگلی یاد کی بقاق والحاق کی انخطرات ہی کے پیش نظر اقوام عالم اور فطرت کی نگے بان عالمی تنظیمات کی مشترکہ کعوشوں کے نتیجے میں جنگلی فانہ اور فلورہ کے تففض و فروب کے لیے رانماح اصول متین کیے گئے جن کی روشنی میں دنیا کے مختلف مالک کے مابین عالمی شطاب اور معادات کیے گئے جن پر کار بند رہتے ہوئے جنگلی یاد کی مادون ہوتی ہوئے نسلوں کو محفوظ بنانے مدد ملی پاکستان بھی اپنے جغرافیہی محلے وقوع اور مودل موسموں کے پیش نظر جنگلی یاد کے لیے ایک پرکشش اور پرسکون مسکن ہے انٹرنیشنل یونین فر کندویشن آف نیچر کے مطابق پاکستان میں چھ ازار اقسام کے پودے ایک سو اٹھاسی اقسام کے ممالیہ چھ سو اٹھ سٹھ اقسام کے پرندے اور ایک سو چوہتر اقسام کے خزندے پائے جاتے ہیں جبکہ پنجاب میں پاکستان میں پائے جانے والی پودوں کی کل نوا کا چالیس فیصد ممالیہ کا تیس فیصد پرندوں کا پینسٹھ اور خزندوں کا چالی فیصد پایا جاتا ہے پنجاب بھی تمام عالمی معاہدات کا برپور اترام کرتا آ رہا ہے اور اس زمن میں محکمہ انٹرنیشنل یونین فر کنزویشن آف نیچر ورلڈ وائیڈ فنڈ فر نیچر بارہ فانڈیشن کنیشنل پاکستان فالکن فانڈیشن کنیشنل پاکستان و ملکی و غیر ملکی دیگر کنزویشن ایجنسیوں کے شانہ بشانہ جنگلی ایزاد کے تحفظ و فروغ کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی تشکیلِ نو اور استادرکار میں بہتری کے لیے بھی سرگر میں عمل رہا تاکہ اپنے انتظامی ڈانچے کو اسرِ حاضر کے تقاضوں سے ہم اہنگ کر کے جنگلی ایزاد کے تحفظ کے عام بقا اور بندوبست کو مؤثر انداز میں یقینی بناصر تاہم ضرورتِ سمر کی ہے کہ مطاع فطرت کے تحفظ میں صوبہ کے عوام اکمت شانہ بشانہ ایسی کاوشوں میں اپنا تعاون فراہم کریں تاکہ صوبہ میں جنگلی ایاد کو بارپور تحفظ و فروغ آسل ہو آپ کا تعاون تحفظِ جنگلی ایاد میں معاون شوہ و نشر و اشاد محکمت حفظِ جنگلی ایاد و پارس بنجاب